موسیقی 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 تو یہ میرا پاس اس میں بنا پڑے ہیں تو چلیئے اس کو میں اس میں استعمال کروں گا تو اس کو آٹومیٹو آن آف کرنے کے لیے میں یہ ٹیپ ٹریچر کارٹولر کا یوز کروں گا تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہ دونوں سیم ہے لیکن ڈبلی مختلف ہے تو یہ مہران گاڑی کے ہیڈ لائٹ سے جیسے کہ آپ لوگوں کو اس میں نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم گزر بنائیں گے اس کے لیے ہم یہ چالنچی کا پائپ استعمال کریں گے تو اس کو ہم جو ہے اپنے حساب سے کٹ کے اس میں اندر یہ دو لائٹ جو ہے نیچے والے سائٹ ویوٹ کریں گے تو یہ ایک بات ضروری ہے اگر آپ نے کسی بھی چیز کا گزر بنانا ہے تو اس میں اگر آپ نے بلپ یا ایلیمنٹ کوئی بھی چیز یوز کرنا ہے تو وہ آپ نیچے کی طرف سے لگاؤ گے تب آپ کا پانی گرم ہوگا اگر آپ اوپر کی طرف سے لگاؤ گے تو نیچے والا پانی گرم نہیں ہوگا کیونکہ ایلیمنٹ کا ہیٹ اپ یا کسی بھی چیز کا ہیٹ درہ انچ کٹیں گے اس میں ہمارا کم سے کم چار پانچ لیٹر کا پانی جو ہے آنا چاہیے تو یہاں پہ اس کو میں لگ بگ جو ہے چودہ انچ کٹ لیتا ہوں اور اس کا اندرونی سائز جو ہے کافی زیادہ کولا ہے تو اس میں کم سے کم نہیں تو یہ چی لیٹر پانی تو آئی گا آئی گا کیونکہ یہ اندر سے کافی کولا ہے تو یہاں سے میں اس کو کٹ لیتا ہوں اور یہ جو چارجنگ والا ڈریل ہے اس کو بھی میں نے خود بنایا ہے اگر اس کا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا ڈسکرپشن میں سیدھا کر دینا ہے اور اس کے لیے دو ڈکن کٹ کے لیے لپی سے بھی آپ بن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پہ پیوی سی پائر میں نے الڈی سیدھا کیا ہوا ہے اور اس سے میں نے شیٹ بنائے ہوا ہے تو اس سے جہاں میں تو سر کٹ لیتا ہوں اس کے ایک سائٹ کے لیے اور دوسری سائٹ کے لیے تو اس کو میں کنچی سے کٹ لیتا ہوں تو فیف کے لیے دونوں ڈکن میں نے کٹ لیے ہیں اور یہاں پہ ایک ڈکن میں ہم اپنے والاپ فٹ کریں گے تو یہ میں نے اس میں ایک چھوٹا سا سراخ بھی کیا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ اس پلپ کے پیچھے جو یہ پتری لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے اتار دینا ہے تو اس کے اوپر یہ آپ کو چھوٹے 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 نظر آ رہا ہے یہ اس کے اوپر تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو پیچ اس کے ذریعے اس کو باہر کر دینا ہے تو یہ میں نے اس کے ٹانکیں اتار دیے ہیں ٹائم بچانے کے لیے تو یہ پتری سے نکل آئی اور یہ بلپ ہمارا جو ہے کچھ اس طرح ہے اور اسی طرح دوسری کے ٹانکیں بھی جو ہے میں نے کول لیے ہیں تو چلیے اب اس میں جو ہے یہ دونوں یہ نیچے والا ڈکن ہے تو اس میں جو ہے ہم یہ دونوں بلپ نیچے کی طرف سے فیٹ کریں گے تو یہاں پہ میں اس میں دو سراخی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایک بلپ میں نے اس میں کچھ اس طرح لگایا تو یہ والا حصہ فانی میں اندر ہوگا اور یہ خالی اس کے فوائنٹ باہر ہوں گے تو یہ پھر جو ہی زنگ نہیں کرے گا اگر ہم اس میں یہ ڈی سی فوائنٹ بھی اندر کریں گے پانی میں تو یہ زنگ جو ہے پائدہ کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس نے بھی اس وجہ سے زنگ پائدہ گیا ہوا ہے تو اس کو ہم اس میں اتنا کریں گے اور باقی یہ والا حساب پانی میں ہوگا اور یہ والا باہر ہوگا تو اس کو ہم یہاں سے اچھی طرح سے بن کریں گے تاکہ اس میں کوئی لکج باہر کی طرف نہ آئے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ سینٹر میں جو میں نے سرح مارا ہے اس میں میں نے اس کاپر والے پائپ کے لیے یہ سرح مارا ہے تو اس کو میں اس میں اس طرح لگاؤں گا اور اس میں اندر میں temperature sensor لگاؤں گا تو اس کو میں نے اتنا لمبا اس لیے لگایا ہوا ہے جو پانی ہوگا وہ گرم ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ہٹ اپ جو ہے اوپر کی طرف آتا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کوئی بھی چیز اگر بنا رہے ہو پانی گرم کرنے کے لیے تو اس میں جو الیمنٹ ہوگا وہ آپ نے نیچے کی طرف سے لگانا ہے تاکہ آپ کا ہٹ اپ اوپر کی طرف جائے اور آپ کا فورا پانی گرم ہوتا رہے تو چلیے میں اس کو اس میں نیچے کی طرف سے لگاؤں گا تو اس کو تو اس اس ڈکان کو میں نے توڑا سا چھوٹا کٹا ہوا ہے تو اس کو اس میں اندر کر کے توڑا سا میں لگاؤں گا تو پہلے میں اس میں یہ کافردی پائپ کے لئے سراخ تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں تو ابھی میں اس کے اوپر الفی لگا کے ارضی اس کو بند کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر زیفوکسی گلو لگائیں گے اور اس کو ہم پھل بند کریں گے اور یہ جو اوپر سنسر والا حصہ ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو یہاں سے پنچ کر لیتا ہوں اور اس میں بھی الفی ڈال لوں گا تو یہ جو ہے لکیج نہیں ہوگا اس میں جو ہے ہمارا پانی نیچے کی طرف نہیں آئے گا پہلے جو ہے میں اس کو دو جگہوں سے اس طرف پنچ کر لیتا ہوں اور اب جو ہے میں اس میں الفی ڈال کے چک کر لیتا ہوں اور اس کو میں نیچے کی طرف موڑ لیتا ہوں تو تھوڑا سا میج میں اور ڈال لیتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ اس پائپ سے ہمارا یہاں پہ پانی لیگ ہو کے باہر کی طرف نہیں آئے گا تو چلیے میں کیا کر لیتا ہوں کہ اس کو پیکس کر لیتا ہوں اس پائپ میں اور اس کے بعد ہم اس کا باقی فٹنگ کریں گے تو اس پائپ کو تو اس کو ہم اس پائپ میں ٹھوڑا سا اندر کر کے فٹ کریں گے تو یہ اندر سے کچھ اس طرح دیکھتا ہے تو یہ ایک سیٹ پہ ایک بلپ ہے اور دوسری سیٹ پہ دوسرا بلپ ہے اور یہ سینٹر میں ہمارا یہ والا پائپ ہے جس میں ہم نے اپنا سینسر ڈالنا ہے تو اس کو جو ہے میں یہاں سے ٹھوڑا ٹھوڑا سا رگڑ لیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہمارا جوڑ اچھی طریقے سے لگ جائے پہلے میں اس میں الفی ڈال لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم زی فوکسی کے اس کے اوپر فرافر جوڑ لگائیں گے تو یہاں پہ یہ میرے پاس زی فوکسی ہے اور یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر کے شاپ سے مل جائیں گے تو اس کے علاوہ ای فوکسی بھی لگ جاتا ہے اس کے اوپر تو یہ دونوں جہیں آپ اس میں بلکل سیم میکس کر کے اور آپ اس کو اگر آپ اس میں ملاوگے تو یہ جو ہے بہت ہی زبردست اس کا جوڑ بنے گا تو میں اسی کو اس میں اندر ہی میکس کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس میں اندر اس لیے میکس کرتا ہوں کہ باہر سے میں اگر کسی چیز کے اوپر میکس کروں گا تو اس میں کافی جو ہے زائع ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس میں اندر ہی میکس کر لیتے ہیں تو زائع بھی نہیں ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے لگ بھی جائے گا تو یہاں پہ ہادی ہمارے جو پوائنٹ ہے وہ باہر رہ جائیں گے اور باقی جو ہے مکمل طور پر یہ بلپ سیل ہو جائیں گے تو اس میں اگر کوئی لکے چھکے جو گا تو وہ مکمل طور سے جو ہے بند ہو جائے گا تو یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے اس کو بند کرنے کا تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو دو چھار گھنٹی ٹائم دینا ہے اور اس کے بعد ہم باقی ویڈیو بنا رہیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہمارا جیپوکسی جو ہے وہ اچھی طرح سے ہارڈ ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر سیل ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا یہ اوپر والا سیٹ جو ہے یہ پراپر بند کر دینا ہے اور اس میں ہم نے دو سراحے کرنی ہے تو یہاں پہ اوپر والی سیٹ کے اوپر میں نے الفی تھوڑا سا ڈالا تھا تو اس کو میں دوبارہ کوئی لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایک کپر کا پائپ ہے ایک بٹا چار کا تو اس کو میں اس میں لگاؤں گا یہ ان فٹ پیٹ فانی کے لیے لگاؤں گا اور اور فٹ فانی کے لیے میں یہاں سے اوپر ڈارک سراخ کروں گا تو جب اس میں ٹنڈا پانی آئے گا تو وہ نیچے جا کے سرکولیٹ ہوگے تب اوپر آئے گا اگر ہم اس میں ڈارک جو ہے یہاں سے اور یہاں سے سراخ کریں گے تو یہاں سے ٹنڈا پانی جائے گا اور یہاں سے نکلے گا تو اس میں میکس نہیں ہوگا تو اس لیے ہم نے اس میں ایک لمبا پائپ لگا کے نیچے چھوڑنا ہے تاکہ نیچے سے پانی سرکولیٹ ہو کے اوپر آئے تو یہاں سے ہمارا گرم پانی جو ہے باہر نکلے گا تو چلیے میں اس میں سرخ کر لیتا ہوں اور اس پائپ کو میں توڑا سا چھوٹا بھی کر لیتا ہوں تو یہاں پر اس میں ان فٹ جو ہے میں نے اس طرح لگا لیا اور اب یہاں سے جو ہے میں اس کے اوپر الفی اور میں جگ سب کچھ میکس کر کے لگا ہوں گا تاکہ اس میں یہاں سے کوئی لیکیج نہ رہے تو اس کو ان فٹ پائپ میں نے کافر کا لگا لیا اور اس میں اندر میں نے جا کے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں یہ والے دو فیوی سی پائپ کے ٹکڑے لگائیں اگر اس میں ہم پائپ چڑھائیں گے تو یہ ہلے گا بھی نہیں اور یہاں سے یہ نکلے گا بھی نہیں اندر کی طرف تو اس میں لیکیج نہیں آئے گا اور یہاں پہ جو ہے میں آؤٹ فٹ پائپ کے لیے یہ آدھی کا پائپ استعمال کروں گا اور اس میں اس کو سنٹر میں کاٹ کے اس سے خودے لبو بنا کے وقت نیچے کے طرح موڈ لوں گا تو اس کو میں الپ سے بان کر لیتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ سراغ کر لیتا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ اس طرح لگاؤں گا تو یہ ہمارا آؤٹ فٹ ہوگا تو اس کی مضبوطی کے لیے بھی میں پچھلے سیٹ پہ ایک پیس لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ تو یہ سسٹم ہمارا کپلیڈ ہو گیا اب اس کے اوپر میں کور بان کر لیتا ہوں اور پھر اس کا ویرنگ کر لیتا ہوں تو بیسے جہاں میں نے کہا اس کے اوپر چارج کا اینٹ کیپ اس طرح رکھ لیں گے کیونکہ ہمیں اس کے فرحال پیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم یہاں سے اس میں کوئی بھی ربڑ والا پائپ لگائیں گے اور ٹوٹی میں لگائیں گے تو جیسے پانی گرم ہوگی ہم ٹوٹی کو آن کریں گے تو یہاں سے اس کا آؤٹ فٹ فانی نکلے گا تو اس میں اوپر لکیچ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر ہم اس کو پیکس پیٹنگ کریں گے یہاں پہ بھی ہم اس کو پیکس پیٹنگ کریں گے اور یہاں پہ بھی پیکس پیٹنگ کریں گے تو پھر اوپر والا جو ڈکن ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر الفی کے ذریعے پیکس کر کے لگانا پڑے گا تو چلیے اب میں اس کا جو ہے ویرنگ کر لیتا ہوں لیکن اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے آکے سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس کا ٹیسٹنگ بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہمارا یہ چیز کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں تو اس کا ٹیسٹنگ بھی ہم کریں گے اس ویڈیو میں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس اس بلپ میں جو ہے تین پوائنٹ ہے تو یہ والا جو پوائنٹ ہے اس میں دو لائٹیں ہوتی ہیں ایک لائٹ کے اندر دو لائٹ ہوتی ہیں ایک لائٹ ہوتا ہے ایک آئی ہوتا ہے تو اس کا یہ والا جو وائر ہے یہ رائٹ سائیڈ والا اگر آپ اس کو اس طرح پکڑو گے ایک پوائنٹ نیچے آئے گا ایک لائٹ ہے کہ ایک لیفٹ آئے گا تو یہ رائٹ والا جو پوائنٹ ہے یہ نگیٹیو ہے اس میں نگیٹیو اور پازیٹیو نہیں ہوتا لیکن میں آپ لوگوں کو بیسے سمجھانے کی طور پر بتا رہا ہوں اگر آپ دوسری سائیڈ پر نگیٹیو لگاؤ گے تو بھی یہ چلے گا تو یہ والا نگیٹیو ہے اور یہ ایک سپرنگ کا وائر ہے اور یہ دوسرا سپرنگ کا وائر ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایک لگاؤ گے اور دوسرا اس کے ساتھ لگاؤ گے تو ایک لائٹ آن ہوگا اور اگر پھر اس کے ساتھ لگاؤ گے تو دوسرا لائٹ آن ہوگا تو اگر ان دونوں کا پاس میں آپ جوڑو گے تو دونوں لائٹ جو ہے ایک ساتھ آن ہوگے تو اس کا ہٹا تھوڑا زیادہ ہوگا تو اسی طرح یہ دوسرا والا ہے اس کو میں نے دوسرے سائیڈ پر لگایا ہوا ہے تو یہ نگیٹیو ہے اور یہ دونوں پازیٹیو ہیں تو اگر آپ کے پاس چوبی سوٹ کا کوئی سولر فلیٹ ہے تو آپ یہاں سے نگیٹیو دیکھیں اور ان دونوں کا پھر اس والے نگیٹیو کے ساتھ لگا گے اور پھر ان دونوں سے پازیٹیو لگا دیں تو اس کو آپ سیریز میں جیسے لگاؤ گے ان دونوں کو آپس میں چوڑے گے اور یہاں سے نگیٹیو اور یہاں سے پازیٹیو لگاؤ گے تو یہ دونوں پھر چوبی سوٹ پہ آرام سے چلے گا تو چلیے میں اس کو طور پر آورٹ کے لیے بنا کے تیار کر لیتاہ ہوں بچ میں کٹھ کے اور کنٹولر میں لگائیں گے تو بٹن کی طرح یہ کام کرے گا جیسے ہماری پانی گرم ہوتی ہے تو وہ اس کو آٹومیٹک ہی بن کرے گا تو اس کے بعد ہمارا بیٹری یا سوڑن استعمال نہیں ہوگا تو یہ میرے پاس ٹیمپریچر کا ٹولر ہے جیسے کہ آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو اس سارے چیزوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کو آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور یہ آپ کو لوکل مارکیٹ سے بھی مک جائے گا لیکٹرونکس پارٹس مارکیٹ سے تو یہ اس میں تین بٹن ہے یہاں پہ آپ ٹیمپریچر اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹیمپریچر کر سکتے ہیں اور اس میں یہ چھارپ وانٹ ہے تو یہ اس کے اوپر میں نے منشل کیا ہوا ہے اس کے نیچے سرکٹ کے اوپر بھی لگے ہوئے ہوتا ہے یہ والا مائنس ہے اور یہ والا پلس ہے یہ وار اوڈ پہ سرکٹ آفریڈ ہوتا ہے اور یہ وان ٹو جو ہے یہ ہمارا کنیکشن ہے یہاں سے ہمارا تار اس میں انٹر ہوگا اور یہاں سے آوٹ ہوگا جیسے ٹیمپریچر پورا ہوگا تو یہاں سے بٹن کی طرح اس کو یہ ریلے جو ہے ہمارے گزر کو آٹومیٹر آف کرے گا تو چلیے اب میں اس کے ساتھ پیٹنگ کر لیتا ہوں تو اس سے پہلے یہ جو تارے ہیں اس کے اوپر میں ٹانکیں بھی لگا لیتا ہوں کیونکہ یہ اس طرح ہلتا رہتا ہے تو یہ شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم نے اس کے یہ دو تارے باہر سائیڈ پہ نکال لینے ہیں یہاں پہ میں اس میں ایک ہو لڑا مار دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس میں ہول مار دیا ہے یہ دونوں تارے جو ہے میں یہاں سے باہر کر لیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس ڈی سی ساکٹ ہے تو آپ اس میں یہاں پہ ڈی سی ساکٹ بھی لگا کے اور اس کے آگے سیدھا سیدھا جو ہے آپ اپنا ویرنگ کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے باہر رکال دیا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے ٹیمپریچر کانٹرورڈر ہے اس کا یہ سنسر جو ہے اس سراخ سے میں اس میں اندر کر لیتا ہوں اور اس کو میں اسی میں ڈال لیتا ہوں یہ جو کابر کا پائپ اس میں میں نے لگایا تھا اس میں میں سرکاڈ لیتا ہوں اس کے اوپر میں یہاں پر یہ جاڑو والی ٹھوڑی سی پیس میں نے کاٹھی ہے تو یہ اس کو میں اس کے اوپر کر کے ٹھوڑا سا ٹائٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے یہ جب دی سینس کر سکے اگر اس کو ہم اسی طرح فری چھوڑیں گے تو پھر یہ ٹیپریچر جو ہے سینس نہیں کرے گا تو اس کو میں یہاں پہ اس طرح فیٹ کروں گا تو اس میں یہ والا جو پازیٹیو تار ہے اس کو ہم یہ آن والا جو دو پوائنٹ ہے اس کو یہاں پہ کاٹ کے ایک پوائنٹ اس میں لگائیں گے اور یہاں سے آورپٹ ہم اپنے کنیکشن کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو میں یہاں سے کاٹ لیتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے سوڈرنگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سارے تارے جو ہے اپس میں جھوڑ جائیں تو یہاں پہ اس میں جو ہمارا ٹیپریچر کنٹرولر میں ون نمبر اور ٹو نمبر والا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم نے پازیٹیو وائر جو بیچ میں کٹا تھا اس کا ایک پوائنٹ ہم ایک میں لگائیں گے اور دوسرا پوائنٹ دوسری میں لگائیں گے تو یہ آن اب ہمارا سوڈرنگ ہو گیا اب ہم نے پلس اور مائنس جو ہے اس کو کنیکشن کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو چلانے کے لیے جو ہے ہم پازیٹیو اور نگٹیو پوائنٹ اس میں ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا پازیٹیو پوائنٹ اس کے ساتھ آیا ہوا ہے تو یہ والا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کے اور اس کے ساتھ لگا لوں گا تو یہ یہاں سے ڈاریک اس کو کنیکشن مل جائے گا تو سرکٹ چلانے کے لیے پازیٹیو یہاں سے ڈاریک مل گیا اور یہ جو نگٹیو وائر ہیں اس کو میں یہاں سے اس نگٹیو کے ساتھ اندر لگا لیتا ہوں تاکہ ہمارا باہر سنگل دو وائر بچ جائے تو یہاں پہ اندر میں اس کو نگٹیو کے ساتھ یہاں پہ سوڈرن کر لیتا ہوں تو یہ یہاں پہ میں نے نگٹیو وائر کے ساتھ لگا دیا اور اب اس کے اوپر میں یہاں سے تھوڑا سا ایپی لگا دیتا ہوں اور سیدھا سیدھا ہمارا یہ نگٹیو ہو گیا اور یہ پازیٹیو ہو گیا تو اب اس کو میں یہاں سکٹ کر لیتا ہوں تھوڑا تو یہ ہمارا نیگٹیو اور پازیٹیو وائر نکل آیا اور اب یہاں سے ہم نیچے سے اس کو انڈکیپ لگا کے بان کر لیتے ہیں تو دوستو کتنے حبصورت طریقے سے ہمارا اس کا نیچے والا سیٹ تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کی اوپر یہاں پر تھوڑا سا الفی لگا دیتا ہوں تو دوستو گزر ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس میں جہاں میں پہلے پانی ڈال لیتا ہوں اور پانی ڈالنے کے بعد جہاں میں اس کو آن کر کے ٹیسٹ کروں گا تو یہاں پہ میں اس کا پیک سپیڈنگ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس یہاں پہ پانی کا کوئی کریکشن نہیں ہے تو جو میں یہاں سے اس کو پائپ لگاؤ اور دوسری سیٹ سے پانی آؤٹ کروں تو اس میں میں اس طرح مرمولی باڑی کے ذریعے پانی ڈال کے فل کر لیتا ہوں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کنی دیر میں ہمارا یہ چار پانچ لیٹر پانی کرتا ہے بسم اللہ تو اس کو میں نے پھول بڑھ لیا ہے اس آؤٹ پائپ کے برابر جو ہے آپ لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہے تو پھول میں نے اس لیے بڑھ لیا ہے کہ ہم نے اس کا فرافر ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا یہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور یا نہیں تو اس لیے جو ہے میں نے اس کو پھول بڑھا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں ڈکن لگا لیتا ہوں پہلے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا یہاں پہ نگٹیو وائر جو ہے پہلے جوڑ لیتا ہوں اور اب جو ہے میں پازیٹیو وائر جوڑ لیتا ہوں تو یہ ہمارا بارہ وڈ کا فور سپلائی ہے اور اس کو میں پاور ڈیوائس کے ذریعے لگاؤں گا تو اس سے جو ہے ہمیں ٹائم کا بھی پتا چلے گا کہ کتنی دیر میں جو ہے ہمارا گزر چلا ہوا ہے اور ایسی کرنٹ سے اس گزر نے ہمارا کتنا بجڑی خرچ کیا ہوا ہے تو اس میں جو ہے ایمپیر ایسی ایمپیر اور سارے چیزیں بتاتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈی سی کلنٹ میٹر لگا کے بھی ڈی سی ایمپیر بھی چھک کروں گا تو جیسے میں نے شکل بھی لگا لیا تو یہاں پہ ہمارے دونوں لائٹیں جو ہے اس میں آن ہو چکی ہیں تو اب میں اس کو ڈی سی میٹر کے ذریعے چھک کر لیتا ہوں کہ کتنا ایمپیر لیتا ہے یہ سولہ ایمپیر لے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں سولہ ایمپیر جو ہے یہ لے رہا ہے ڈی سی اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کوئی ایسی ایمپیر بھی دکھاتا ہوں دو سو پیالی سوارٹ اس کا خرچہ ہے ایسی خرچ دو سو پیالی سوارٹ ہے اور یہ یونٹ شو کر رہا ہے تو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو تری ہے جب یہ ایک ہزارت کا پہنچے گا تب ایک یونٹ خرچ ہوگا اور یہ دو سو پیالی سوارٹ جو ہے پیچھے سے آ رہا ہے اور ایک ایمپیر یہ پاور سپلائی کنزیوم کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا ٹیپریچر جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تیس ڈگری سیٹگریٹ تک پہنچ چکا ہے اور یہاں پہ اس ٹیپریچر کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتائیتا ہوں جب آپ اس کو نیا ٹیپریچر مگوا ہوگے تو یہ کولنگ موڈ پہ ہوتا ہے اس کو آپ نے ہیٹنگ موڈ پہ کیسے کرنا ہے کہ یہ اس میں تین بٹن لگے ہوئے ہیں ایک مائنس ہے ایک بلس ہے اور یہ والا سیٹ کا بٹن ہے تو اس سیٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے انگلی رکھ لینا ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں پی زیرو پہ چلے گا اس کے بعد فی ون ہوتا ہے فی ٹو فی تری فور فی فور فی پائی فی سیکس ہوتے ہیں تو ہم اس فی زیرو کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ میں نے آلرہی ہیٹنگ پہ سیلیٹ کیا ہوئے تو اس میں ایچھ ہے جب ہم پلس کا بٹن دبائیں گے تو سی پہ آئے تو کولنگ موڈ پہ آئے جب ہم پھر سے پلس دبائیں گے تو یہ پھر ایچ پہ ہو گیا تو پھر ہیٹنگ موڈ پہ ہو گیا اور یہاں سے جو لائٹ ہے وہ بھی آن ہو گیا ہے تو یہ جو ہے میں نے آلرہی ہیٹنگ پہ سیٹ کیا ہوا ہے اور ساٹھ ڈگری سنٹیگریٹ پہ میں نے اس کو لگایا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ ساٹھ ڈگری سنٹیگریٹ تک ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ 31.9 تک پہنچ چکا ہیں اور ہماری گزر کا ٹوٹل ٹائم جو ہے 3 منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم کو اس کے سارے چیزیں نظر آئیں گی یہ ایک ایمپئر ہیں تو اس کو میں یونٹ پہ لے کے جاتا ہوں تو 0.016 تک پہنچ چکا ہے اور جب یہ 999 تک پہنچے گا تو ایک یونٹ ہمارا کاؤنٹ ہوگا اگر آپ اس کا ٹیپریچر کانٹرولر کو اس میں لگاو گے تو اس میں آپ نے بڑا ریلے یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ریلے اس کے قابل نہیں ہے یہ تھوڑی دیر میں جل جائے گی اس وجہ سے میں نے یہاں پہ اس میں ایک نیچے جمپر لگایا ہوا ہے اس ریلے کے لیے تاکہ ہماری ریلے کے اوپر لوڈ نہ ہو اور لوڈ سارا اس جمپر کے اوپر ہو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر میں نے اس ریلے کے وجہ سے لگایا ہوا ہے اگر یہ میں اس سے ہٹاؤں گا تو اس کے ریلے کے اوپر بیس ایمپیئر کا لوڈ لکھا ہوا ہے لیکن یہ سولہ ایمپیئر لوڈ بھی نہیں اٹھاتا اور یہ بہت جلدی جل جائے گا تو ابھی جو ہے میں نے اس کا ایک ٹیپریچر نیچے کر دیا ایک کم سارٹ کر دیا تو دوستو ایک کم سارٹ ڈگری سے ڈگریٹ جو ہے میں نے اس کو پر ٹیپریچر لگایا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے اس کا جمپر کٹ کر دیا ہے تو جیسے ایک کم سارٹ ہو گیا ہمارا آٹومیٹک بند ہو گیا اور پور سپلائی میں جو ہے فین جو ہے سپیڈ سے زیادہ تیز ہو گیا کیونکہ یہ ہٹ اپ ہو چکا ہے پور سپلائی اس واجہ سے اس کے فین کا سپیڈ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ بلکل آٹومیٹک بند ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو اس نے ایک یونٹ میں دس حصے میں ایک حصہ کیا ہوا ہے ایک سو تائیس پوائنٹ ہے تو اس نے بہت کم خرچہ کیا ہوا ہے یعنی ایک یونٹ کا دس واہ حصہ ہے اگر سو پوائنٹ ہوتے تو دس واہ حصہ ہوتا ہے اس نے ایک سو تائیس کیا ہے تو تائیس پوائنٹ اس نے زیادہ خرچ کیا ہوا ہے تو دوستو اس گزر کو فروفیشنل طریقے سے بنانے کے لیے میں نے کافی محنت کیا اور بہت فروفیشنل طریقے سے ہمارا گزر کامیاب بھی ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تیس منٹ میں اگر پانچ نیٹر پانی اس نے گرم کیا تو یہ تو یہ علاقہ فیوریڈ کرتا ہے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا پانچ نیٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کچھ کا پانچ نیٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو یہ پچیس سے اوپر اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس نے تیس منٹ میں ساٹھ ڈگریس نیٹر تک پانی گرم کیا تو اگر آپ کا پانچ نیٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا یہ تیس کے جگہ پہ تیس کی جگہ پہ چالیس اور پچاس منٹ بھی لے سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بجلی سیونگ کے لیے ڈی سی کرنٹ سیونگ کے لیے آپ اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا یا موٹا سا کوئی فوم وغیرہ اگر اس کے اوپر لگاؤ گے تو یہ اس دوران کافی کام حرچہ کرے گا تو اس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی فوم سا لگاوے گے تو باہر کا جو ٹنڈا ہوا ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگے گا اور اس کا پانی بہت جدی گرم ہوگا تو اس طرح اگر آپ اس کو استعمال کروگے تو جب ٹنڈی ہوا اس کے اوپر لگتا ہے تو اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا زیادہ ٹیم لیتا ہے کیونکہ ٹنڈا ہوا اس کو لگتا ہے تو اس وجہ سے وہ جدی گرم نہیں ہوتا اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی یوٹیوب پر اس طرح ایکسپیرمنٹ یا اس طرح بلب سے کوئی گزر بنانے کا ٹرائی نہیں کیا ہوگا تو آپ کو اگر یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے ہو اور آپ کو تھوڑا سا بھی حلق ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بھی لیکن بھی دبا دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو میں کیا چیز بنایا جائے تو ملتے ہیں نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی اجازت دیجئے اللہ حافظ